بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی فوڈ فیکٹ کیسے ہیں آپ سب اللہ آپ سے میری دعا ہے کہ آپ کو اپنے پیار اقصاد شروع عباد رکھیں اور آپ پر اپنے نحمد کا سایہ بنائے رکھیں آمین آج ہم منا رہے ہیں چکن ویجیٹیبل سینڈویچ اور یہ بہت جلدی بن جانے والی ریسیپی ہے وید مایونیز اور مایونیز میں نے ہوتیار کی ہے سب سے پہلے میں نے گازلے لے رہی ہیں نمبی سلائس میں کٹی ہوئی بانگو بھی بھری کٹی ہوئی چھملا میں چھوٹی چھوٹی کٹی ہوئی اور ساتھ میں چوبلا ہوا چکن ہے اور یہ مایونیز میں نے ہوت منائی ہے اس کی ویڈیو پہ پہلے دے چکی ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اینڈ پہ اس کا میں لنک دے دوں گی تو یہ مایونیز میں نے ایک پول میں ڈال لی ہے بریڈ کو میں نے پہلے سے تبے پہ گرم کر لیا تھا اس میں میں نے ایک چمچ کالی میچ ڈال لی ہے یہ ایک انڈے سے میں نے مایونیز دیار کی ہے اور حالی سفیدی سے بھی بن سکتی ہے اور پوری انڈے سے بھی بن سکتی ہے اس میں پاس آئل اور سلکہ ڈالنا ہوتا ہے اب ایک چمچ میں نے آئل لے لیا ہے اور اس کے اندر یہ جوبلا ہوا چکن میں نے شریڈ کر کے رکھا ہوا تھا پہلے اس کو ہلکا ہلکا ہم مون لیں گے اور یہ بہت جلدی سینڈوچ بن جاتے ہیں آپ بچوں کو لنچ کے لیے بھی بنا کر دے سکتے ہیں اور ویسے بھی کسی بھی ٹائم بچے بھوک لگی ہو تو یہ جلدی جلدی بنا کر سنیکس آپ ان کو دے سکتے ہیں اب اس میں میں نے تھوڑا سا نمک شامل کر لیا ہے اور اس میں بھی تھوڑی سی کالی میرچ ڈالی ہے اور تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی سویا سوس تقریباً دو چمچ کے قریب اور اگر مجھے کام لگے بھی تو میں تھوڑی سی اور ایٹ کر لوں گی اب اچھا سا کلرہ آگیا ہے چکن کا اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے لیے چکن کو کر لیا ہے اب میں اس میں سبزیاں پہلے گاجریں ڈالوں گی کیونکہ گاجریں تھوڑی دو تین منٹ دوسری سبزیوں سے زیادہ لیتی ہیں دو تین منٹ میں ہی یہ سبزیاں جو ہیں نرم ہو جاتی ہیں اور ان کو زیادہ دیر کک کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ بہت سارے ویٹامنز ہوتے ہیں سبزیوں میں تو وہ پھر ضائع ہو جاتے ہیں زیادہ کک کرنے سے اب اس میں میں نے شیبلا میں چھ ڈال دی ہیں ان کو اتنا سا کک کرنا ہے کہ ان کا کلر بھی بھرکرا رہے اور ان کا ذائقہ بھی کرنچی کرنچی آنی چاہیے چلے ہم اس میں بانگوں بھی ڈال دیتی ہوں اور یہ تو جسٹ فان منٹ میں ہی نرم پاڑ جاتی ہے اور بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اس کو پکانے میں تو اب مجھے تھوڑی سی سویا سوز کم لگی ہے تو میں نے اس میں اور شامل کر دیا ہے تاکہ سبزیوں کا جو کلرہ ہے وہ بلکل پیارا سا ہو جائے اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا سا ہو جائے کیونکہ سویا سوز کا اپنا ہی فلیور ہے اور جب یہ سبزیوں کے ساتھ میکس ہوتی ہے تو اس کی خوشپو بھی بہت اچھی آتی ہے چلیے اب میں اس کا نیچے سے چولا بند کر دیتی ہوں اور ان کو تھوڑا سا ہلکا سا میں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکھا تھا تاکہ یہ تھوڑی بہت زیادہ کیونکہ گرم تھی تو میں نے ان کو مائنیز میں میکس کرنا تھا میں نے کچھ دیر کے لیے رکھا ہے ابھی بھی لیکن ہلکا ہلکا دعا نکل رہا ہے تو یہ جو میں نے مائنیز تیار کی ہے اس کے اندر اس کو شامل کر لیتی ہوں سبزیوں کو اچھی طرح سے اور یہ سینڈویچ پچے ہوت بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح ان کو فلیور کے ساتھ ساتھ نرجی بھی مل رہی ہوگی تو یہ ضرور ٹائی کیجئے گا اب اچھی طرح سے ان کو میکس کر لیتے ہیں نمک اور کالی مچوس میں میں نے مائنیز میں پہلے ہی شامل کر لیتی اب یہ دیکھئے بریٹ کے پیسیز کے اوپر میں نے کیرے بھی رکھے ہیں سلاعت پتے بھی رکھے ہیں اور یہ سلاعت پتے تو لازمی کھانے چاہیے اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور ویسے بھی سینڈویچ میں تو یہ نہ ہوں تو پھر سینڈویچ دورا سا لگتا ہے اب یہ دوسرا پیسیز کے اوپر رکھتی ہے اور ان کو چوری سے کٹ کر لیتے ہیں چلیے اچھے سے بہت مزے سے انرجی والے ہمارے سینڈویچ تیار ہو چکے ہیں اور دیکھیں یہ کتنا پیارا لکھ آ رہا ہے ان کا کتنے اچھے اور کتنے گوڈ لکھیں لگ رہے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا یقیناً آج کی ریسپی چھوٹی سے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے ایک اچھا سا کومنٹ پی کیجئے گا اور پلیز ویڈیو کا ہنے سے پہلے لائک ضرور کیا کیجئے کیونکہ بعد میں آپ کومنٹ بھی اچھا سا کر لیتے ہیں لیکن لائک کرنا شاید بھول جاتے ہیں کیونکہ ویڈیو کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں کومنٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن لائکز کم ہوتے ہیں چلیے آپ رکھئے یوں ہی ہے آپ اپنے پیاروں کا اچھے چیسی ڈشیز بنا کے مجھے رکھئے دعاوں میں یاد اور حضرت علی فرماتے ہیں ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ دیتا ہے اگر کم دوگے تو مغرور کہلاؤگے اور اگر زیادہ دوگے تو خود گر جاؤگے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ریسی پی کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اور ہم سب پر اپنی نحمت فرمائے اور ہمارے گروں میں ہلاریز قطاع کرے اور ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین اللہ حافظ